بھارت میں بی جے پی کی انتہا پسندی بھارت میں شرکت پر راہل گاندی کو بھی غددار قرار دے دیا فانسی دینے کا مطالبہ کشمیریوں نے افضل گروہ کی فانسی کو کبھی تسلیم مہن کیا امریکہ پاکستان کے جہری پروگرام کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر متمہن ہیں سابق افغان گورنر کی بازشابی کے لیے کوششیں جاری ہیں ترجمان دفتر خارجہ وزیر آسم نواز شریف کے بیان کی صفائی دینے کے لیے رانہ سناؤلہ دوسرے روز بھی میدان میں کہتے ہیں نیب پر کوئی دباؤ نہیں میاں منچہ کو دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے خود ناظر بیان کے ذریعے نیب کو دباؤ ملانے کی کوشش کی گئے سیاستدان نیب کو کاروائیاں کرنے سے روکنا چاہتے ہیں وزیر آسم کی تنقید لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج حکومت عدویات مہنگی کرنے والی ملٹینیشنل کمپنیوں کے سطح میں بے بس وزیر مملکت سہل سائر آفزل تارہ کاروائی تو نہ کر سکیں عوام کو مشورہ ضرور دے دیا کہتی ہیں مریض مہنگی عدویات کا خود بائیک آش کر دیں دواوں کی قیمت کیسے بڑھی کون پیچھے ہے اپوزیشن لیڈر خرشید جاہ کا قومی اسمبلی میں سوال کہتے ہیں غریب آدمی کو بخش دیں اگر پرانی روش پر آ گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اپوزیشن ہے کیا بزدل دشمن کا اندھیرے میں چپ کروار اور محمد ایجنسی میں خاصہ دار پورس پر دو حملے نو اہلکار شہید ملزمان نے شمسی ٹیوبول بھی تباہ کر دیا اور ترکی کے دار الحکومت انکرا میں فوجی اہلکاروں کے ٹرک کے قریب دھماکے اٹھائیس افراد حلاق پاکستان کی دہشتگردی کی شدید مصمد اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں سونیا اتنان ہیڈلائن صاحب نے جان لی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پرگرام آج کا سچ دیکھتے رہیے سچ موسیقی